اسلام علیکم بناظرین میں نام رانا ساجید ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیچٹل ٹی وی اور از ہم بات کریں گے پاکستان اور نیوزلینڈ کی سیریز کے حوالے سے جس طرح پہلے ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلے گئی اور دونوں ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ ڈرا ہوئے اور بغیر کسی نتیجہ کی یہ سیریز ختم ہوئی اور سپیشلی جو دوسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں تھا دونوں کی کراچی میں کھیلے گئے ان کی سیریز میں رہی ہے نوڈ اوٹ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جو سیلیکشن تھی وہ بلکل درست تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سرفراز کا کریئر ختم ہو گیا لیکن اب انہوں نے پہ دار پہ جو ہے ففٹیز بنائی اور لاسٹ جو ایننگ سے اس میں سینچری سکور کر کے پاکستان کو ایک ٹیسٹ میٹ میں جس میں پاکستان کی شکست یقینی تھی اس میں جو ہے سہارا دیا اور اپنا جو ہے وہ ایک فارم فٹنس وہ سب کچھ جو ہے وہ پروف کر دیا تو دیفنیٹلی سرفراز احمد کو کریڈٹ جاتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پرفارمس دی دی اور پاکستان کو اس ٹیسٹ میچ میں بھی جو ہے وہ بچا لیا گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا ریزلٹ نکلنا چاہیے تھا بیس بائیس رنز اٹھارہ رنز بلکہ رہ چکے تھے اور تین آورز اب بھی باقی تھے لیکن بیڈ لائٹ خراب روشری کے وجہ سے میچ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اس طرح یہ سریز جو دو ٹیسٹ میچس کی سریز تھی دونوں ٹیسٹ میچس کراچی میں کھیلے گئے تھے وہ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی اور اب جو ہے نیوزی لائنڈ کی ٹیم پاکستان کے ساتھ جو ہے تین ونڈے میچس پچاس آور کے میچس کھیلے گی جس کا جو ہے تمام میچس کراچی میں کھیلے جائیں گے اور نیشنل سٹوڈی میں یہ میچس ہوں گے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق دو بچ کے تیس منٹ پہ میچ کا آغاز ہوگا شیڈول کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا میچ نو طریقوں منڈے کو پھر دوسرا گیارہ کو اور تیسرا میچ جو ہے تیرہ طریقوں جنوری کی یہ ڈیٹس ہیں اس میں کھیلے جائیں گے اور یوں اس سریز کا جو ہے تمام ہوگا اور یہ تمام ترجم میچس ہیں نیشنل سٹوڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دیا اور اس حوالے سے جو پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے ٹکٹس کی جو ہے فروغ کا بھی اعلان کر رکھا ہے اور جو سب سے کم قیمت ٹکٹ ہے وہ دو سو پچاس روپے رکھے گئے اور سی صاحب سے کٹیگریز ہیں پانچ سو کی پندرہ سو کی دو ہزار تک جو ہے ٹکٹس آپ کو مل سکتی ہے اور آپ جا کے میچسز دیکھ سکتے ہیں پچاس سو برس کے اس میں اگر کوئی سکوڈ کے والے سے بات کر لی جائے ناظرین تو پاکستان کے جو چیف سیلیکٹر ہیں وہ ریچیف سیلیکٹر ہیں شاید کان افریدی کی جانوں سے پاکستان کے ونڈے اسکوڈ کا اعلان کیا گیا اور اس میں کپٹان بابر آسم ایس یویل پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے فخر زمان کی واپسی ہوئی ہے پاکستان کے جو ہے آپرنگ بلے باز فخر زمان ہیں ہارس روف اور ہارس سہیل سپیشلی ہارس سہیل لمبے عرصے کے بعد پاکستان ونڈے ٹیم کا جو ہے حصہ بنے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے باقی جو پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر دھڑا دے تو امام الحق ہیں کامران غلام ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے اوڈیا سکوڈ کا حصہ بنے ہیں اور محمد حسین فاس بولر محمد نواز سپنگ بولر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان وکٹ کیپر بلے باز اور وسیم جنئر نسیم شاہر یہ دونوں فاس بولر ہیں سلمان علی آغا میڈل آرڈر ہیں اور ساتھ بولنگ آرڈر بیٹنگ آر انڈر بھی ہیں شانواز زانی فاس بولر شانواز سود طیب تاہر اور اسامہ میر یہ سولہ رکنی سکوڈ ہے اور پاکستان کے عبوری چیف سیلیکٹر نے اس کا اعلان کیا ہے اور اس میں کچھ اگر چہرے پاکستان کے سکوڈ کے والے سے بات کر لی جائے جو سمع لیں کہ نئے سامنے آئے کچھ نے انہیں کمبیک کیا اور کچھ سمع لیں کہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں کامیار رہے سپیشلی نائب کپتان جو کہ بنائے گے ہیں شان مسود کو پاکستان ٹیم کا نائب کپتان بنائیں گے اس سے قبل شاداب خان آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آرڈر ہیں سپینر ہیں وہ نائب کپتان تھے لیکن انگوٹے کی انجری کی وجہ سے وہ اس سیریز میں باہر ہو چکے ہیں اس حوالے سے شاید کھان افرید نے یہ کہا تھا کہ انجریڈ ہونے کے وجہ سے شاداب خان کو شامل نہیں کیا گیا اور ان کی جگہ پہ ظاہر ہے نائب کپتان جو ہے شان مسود ہوں گے اگر دیگر ہم بعد کے لیے جو ہارس سحیل کے حوالے سے تو ہارس سحیل پاکستان کے میڈر آرڈر بلے باز ہیں اسپین بولنگ بھی کرتے ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان ٹیم کا جو ہے سولار اکٹری سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں اور بڑی امیتیں بڑی توقعات ہیں کہ اپنے اس سیلیکشن کو درست ثابت کریں گے اور خاص طور پہ جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی رجیم چینج ہوئی ہے بارڈی چینج ہوئی ہے تو ہمیں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں مل رہی ہیں اسپیشلی جس طرح کہ کراچی کے ٹیسٹ میچ میں جو ٹیسٹ میچ سے اس میں سرفراز عبد کی واپسی ہوئی تھی اور اسی طرح جو ہے مزید تبدیلیاں کی گئی تھی اور اب جو ہے میر حمزہ کو جو ہے وہ چانس جیا گیا تھا اور اب اوڈیا سکوارڈ میں بھی تھوڑی سی تبدیلیاں میں دیکھنے میں ملی گئے اس میں آرس سہیل کا نام سرفرزت ہے جو کہ پاکستان سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں سولار اکٹری کامران گولام کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے اپننگ بلے باس ہیں ون نمبر ون اور ٹو پہ بھی کھیلتے ہیں تھری نمبر پہ بھی کھیلتے ہیں جو ہے اچھے بلے باس ہیں ان کا بھی جو ہے وہ شمار ہوا ہے سولار اکٹری سکوارڈ میں ساتھ ہی ساتھ شان و سود دار ہے پاکستان کے اوپننگ بلے باس ہیں اور فخر زمان یہ پاکستان کی جو ہے ٹاپ آرڈر ہوں گے اس میں ان سب کو جو ہے اس میں ایک اور بگر بات دیکھ لی جائے عبداللہ شفیق کا نام ہمیں نظر نہیں آرہا جو کہ اس سے قبل اوڈیا سکوارڈ کا حصہ رہے ہیں اس میں عبداللہ شفیق کی جگہ پہ فخر زمان شان و سود کامران گولام اور یہ سنبھنے کے ٹاپ آرڈر پاکستان کی انہوں نے جگہ بنائی ہے اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی فاس بولنگ کے والے سے بات کر لی جائے تو شہین شاہفریدی ابھی تک انجرڈ ہیں فلی فٹ نہیں ہیں اس لیے وہ پاکستان نیوزرینڈ کے خلاف سیریز سے بھی باہر ہوئے ہیں اور خاری سروف نے کم بیک کیا جو کہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے تھے انگلینڈ کے خلاف جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو انجرڈ ہوئے تھے اس کے بعد وقیہ جو میچس سے باہر ہوئے تھے اور اس کے بعد جو سیریز سے نیوزرینڈ کی ٹیسٹ میچس کے والے سے اس سے باہر ہوئے تھے لیکن اب جو ہیں وہ ہارس روف پاکستان کی ٹیم میں واپس آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ شانواز دھانی اور محمد حسنین یہ چار پاکستان کے پیسر ہیں ان کے ساتھ وسیم جنئر ہے پانچ وے جو ہے یہ پیسر پاکستان ٹیم کے سوہ رکنک سکوٹ کا حصہ ہے لاس میں تیب تہار اسام امیر کے والے سے بات کریں گے اسام امیر جو کہ پاکستان کے ایک بڑی ٹیلنٹیڈ ینگ جو ہیں وہ مسپین آر رونڈر ہے اور ان کا نام کراچی کنگز میں ہم نے سنا ملتان سلطان کی ابھی کرنٹلی نمائنگی کر رہے ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں بہت تذکرہ بھی ہوتا رہا لیکن چانس نہیں ملا گیا ان کو تحال اب چیف سلیکٹر شاید کان افریدی کی طانب سے اسام امیر کو چانس دیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ کہ وہ فائنل لیون کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں اور اگر ان تین میچز میں ان کو چانس ملتا ہے تو کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں آئے اپنی سلیکشن کو درست ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں یہ بھی ظاہر وقت بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ طیب طہر کی بھی انٹری ہوئی ہیں اور طیب طہر بھی پاکستان کے جو ہے وہ ینگ ٹیلنٹیڈ جو ہیں وہ آر آنڈر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حصہ بنایا گیا ہے تو اب یہ سیریز کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر نو طریق سو منڈے کو جو ہے وہ پہلا میس کلے جائے گا کراچی میں یہ تینوں میسز ہوں گے اور نیوزیلینڈ کی قیادت جو ہیں کیم ویلیم سن کریں گے جو کہ ٹیسٹ سیریز کی کپتانی سے دست بردار ہوئے تھے اور ٹیم سعودی نے ان کی کپتانی کی تھی اور نیوزیلینڈ کافی پرجوش ہے پور امید ہے اسپیشلی جب ٹیم سعودی نے پریس کانونس کی انہوں نے کہا ٹیسٹ میسز کا بہت زیادہ مزہ بھی آئے انجوائے بھی کیا کرکٹ کورز جس طرح کی پاکستان کی انپرڈکٹیبل سائیڈ ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے تو نوڈوٹ ان کو ہم بالکل بھی لائٹ نہیں لیں گے اور کچھ پلیئرز پاکستان کے وہ بھی کیم ویلیم سن کے پاس کے اور کچھ مشورے بھی لیت ہوئے دکھائے دیئے تو اوہرال یہ جو ہے ٹور ابھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کا وہ چل رہا ہے اور تین اوہرنڈی میچسز کھیلے جائیں گے اس وحالے سے آپ کو میچسز کے والے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں گاز کی ویڈیو سے اتنا ہی کہ آز ہم نے نظر دھڑائی پاکستان کے آڈیو سکوڈ کے والے سے اور اوہرال جو ہے آپ کو بتایا پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کے والے سے آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہئے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم اپنی فیڈبیک سے لازمی طور پہ گاہ کیجئے کہ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی دوبارہ پھر آز ہونوں کے اپنا خیرہ کی اللہ حافظ